اور میرے پسندیدہ شخصیت قبلہ صاحب بھی تشریف فرما تو بانیاں نے تیا کیا کبھی ڈھیر سر اپڑنا ہے لیکن تھوڑے وقت اچھ مکمل نوکری پڑنا چاہتا ہے ایک درود ہیچ پڑھو کے توڑی توجہ دائے احساس ہوں اس میں بہتر پڑھو جائے وعدہ کر کے آیا میں مرشد غازی دے ملنگ نال کہ بھا ایک تھوڑا جاتھ ذکرہ علمہ والے دا اس ممبر تے ضرور بیان کرنگا اگر ہم سفر ہو جاؤ تے ایک دو باتاں جناب تی خدمت تک پہنچا کے ایک شیر کسی دے دا ایک بند تے ویر دے حوالے ممبر کرنا چاہ رہے ہیں اور دعا ہے غازی دالم ہے چودہ دی کجاری ہے دعا منگ رہے ہیں اس ذکر دست کا بھائی غلام باسنوں مالک سے احتکام لاتا گا نسل دی خیر ہوئے خاندان دی خیر ہوئے میرا عزیز تشریف فرمائے ودا پتر بیمارے دعا فرماؤ مالک سے احتکام لاتا فرماؤ اللہ اجازت ہے بابا جی وصول کرو تے میں اپنے سجدے دا آغاز کرا ذرا سنبھل کے بیٹھنا ہے ہن تک دوسرا سہوڑا سنیا لیکن ہن تذکرہ ہے جلالیاں والے دا تو میرے سامنے غازی دے مرید تشریف فرماؤ ایک اکلف جناب دی امانت ہے جتنی جلدی ہم سفر ہو جاؤگے اتنی جلدی میرا سجدہ مکمل ہو جائے گا یہ کا حدیث میں پردہ رہا ہنا اور اسی چو پر شانے عباس امان دے فرمانی چو لازم سمجھ کے پڑھ رہا تاکہ زمین ہموار ہو جائے تھے قصیدہ دی سطر پڑھے ابو الحسن نبیان دے سلطان دا فرمان اولو نام محمد میں ذرا سنبھل کے بیٹھنا ہوں میں غازی شہنشاہ پڑھنا چاہ رہا اس جاہلل میرا خطاب ہی نہیں ہے جڑا اس دور اچ بی سخی عباس دے متلق سوچ اچھے کہ عباس سید عباس غیرے سید عباس معصوم عباس غیرے معصوم اگر کسے جاہلل پچھے لگ کے آج تک ایسے عقید ہے جو اگر رک گئے ہیں تو پھس گئے ہیں پھرتے تو جھلیا کملیا سیدادی دعا تے شک کر رہے ہیں شاہ باش شاہ باش شاہ باش ماں پہ ان مصیبوں میں غازی شہنشاہ جی میں بسم اللہ کرام میرے کمال ویر اور بڑے عزتہ لے ویر تشریف فرمانے اور بہت بڑے ذاکرنے میں تھے سب تو چھوٹا ذاکرہ امام حسین تھا میرا پیغام خوش ہو کے بھی سنو گے تو میں سمجھاں گا میرے سجدے دی تکمیل ہو گئی کائنات دے وارس رسول دا فرمان اولونا محمد اوسوتونا محمد آخرونا محمد واکلونا نہیں بولو گے تیرون تسلی روے گی کے بات سن لیو واکلونا نبیان دے سلطان دا فرمان ہمارا پہلا محمد ہمارا آخری محمد ہمارا درمیان والا محمد ہم سارے محمد سمجھ کے نہیں بولو گے میں علمہ والے دی بارگاچ گلہ کرنگا بندہ نہیں عقیدہ بولے گا چھٹے امام دی بارگاہ ساد کے آل محمد دی کچھا ہری بندے نے سوال کر لیا مولا توڑی جدہ فرمانے ہمارا پہلا محمد تو فرمان سمجھ ہی چاند ہے کہ پہلا محمد توڑی جدہ فرمانے ہمارا آخری محمد گل اکل ہی چاند ہے کہ آخری محمد توڑی جدہ فرمانے کلو نا محمد ہم سارے محمد تو فرمان سمجھ ہی چاند ہے کہ سارے محمد لیکن جڑا توڑی جدہ فرمایا اوسو تو نا محمد مالک اے کیا ہے ساد کے آل محمد فرمیندن ہماری آست کو عباس کہتے ہیں بولیا ہوئی نہیں جڑا حاضر نہیں شاوش سلامتیہ 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 بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سدا جیو سدا جیو سدا جیو ہماری آست کو ہماری آست کو شہید ممبر نوید عاشق بیعی صاحب انا دا فزن میرا ویرز طالح تشریف فرما نام بس حسین دا یا ساڑے کی نانے کیوں بھائی گلام باستی ہسی تے سارے گدا گا رہا نام فقط حسین دا میں تے اپنے عزیزہ وستے ویرہ ہستے دعا مگدا جو پاک سیدہ اپنے پتر دی نوکری چی سہنے رنگ نل رکھ لمن اور بکتے نہیں کہ بھی گڑیاں بڑی آنے تے او دے بڑے بکت نے او دی دولت بڑی ہے رقبہ بڑھائے تے او دے بکت نے میری نظر اچھ بکت اس چیز دا نامے کہ حسین اپنے در تو دور نہ کر دے وے یہ سامنے کمال چہر اوریس تالویر تشریف فرما دعا میری اوقات تو زیادہ میرے مقدر نصیب چاہ گئی زمین ہموار کر کے تو شان عباس دے دو جملے تو پھر قصیدہ پڑھنا چاہ رہا کی کرا میرا ایسا نہیں رہ گیا عقیدہ اور ناز سوچ کے بھی ربائی پڑھا داد ملے کسیدہ پڑھے دو بانتے ہو گئے نہیں چودہ دی کچھاری ہے روح دی بات ہے روح دا رشتہ ہے تو ہڑی روح بولے گی چہرے روشن ہو جانگے میرے سجدے دی تکمیل ہو جائے گی تو ہاتھ دے واسطے پڑھنا چاہ رہا چار شابان عباس دا ظہور ہویا رلہ غازی دا واسطر رلہ حضور رلہ رلہ چار شابان عباس دا نزول ہویا چار شابان غازی شہنشا دا ورود ہویا میرے تو بھی اعلیٰ لوگ تشریف فرماؤ لذ سمجھ آ گیا کون ہے جڑا میرے حق کئی دعا نہیں کرے گا بھائی جان علی دے حتھات عباس بھائی گلاب باز جی علی امیر المومنین دے حتھات عباس مختار کا لونی آلی اور تسی نہیں سمجھو گے پھر کوئی نہیں سمجھے گا علی امیر المومنین نے عباس دی پہ شانی چمی علی امیر المومنین نے عباس دی اکھیتے بوسا دیتا اکھیتے بوسا دے کے فرمین عباس میں علی این اللہ ہاں اور تو میری آنکھاندہ نوریں غازی لباس آجاب رہا یا شامل ہو جڑا جدیلال شامل ہو جڑا یہ سیدھے جی ستر تیز تالے ویرہ دے حوالے ممبر کرنا ہے میں ویکھ رہا میری چہریاں تے نگاہے جڑی اے قوم ہے نا شیعہ قوم اس میار داد رکھے ہیں کہ جس زاکرنو داد بڑی مل جائے وہ وڈا زاکرے جنو داد تھوڑی ملے وہ چھوٹا زاکرے میری نظر اچھ داد میار ہی نہیں ہے میں تے چہریاں دی رونک ویکھ کے ہی پر رکھ لینا کہ سجدہ قبول ہو گیا یا سر تو بات گزر گئی جے اہلِ ویلائیت نہیں سنے گا پھر کون سنے گا چند بندے خاموش ہو گئے اگر تیرا کوئی ڈاکٹر واقف ہے ہے بھی آئی سپیشلسٹ تے او دے تے سوال کر لیں ڈاکٹر صاحب اگر اکھدہ نور نہ ہووے آخری ازادہ تک ساتھ دینا اگر اکھدہ نور نہ ہووے تے کی بنے گا ڈاکٹر صاحب تو اندسن گئے اگر اکھدہ نور نہ ہووے تے بندہ ویک ہی نہیں سکتا بات نو سمجھنا علی پتر دیاں کھی تے بوسا دے کے فرمارن عباس میں علی این اللہ میری اکھ اللہ دی اکھے اور تو میری اکھان دا نورے ثابت ہویا اللہ جس نور نہ لوے کھدے اس نور نو عباس حدے مرحبا 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 دیڑے سمجھ کے دادر اور میں دادر شاوش شاوش ہاں تجھے حیدری تسی جیو تسی جیو بس اللہ کرا اللہ جس نور نہ لوے کھدے اس نور نو عباس حدن اگر گل سمجھ نہیں آئی علی این اللہ نہیں اور بولو نہیں گلنج نہیں ترے گی بولو گے تو میں اگلی بات پڑھانگا علی این اللہ نہیں علی وجہ اللہ نہیں علی لسان اللہ نہیں علی ید اللہ نہیں علی جسم اللہ نہیں اور بولو گے نا انہوں سمجھ آ رہی ہے اچھا تسی چوک کر رہے ہو علی نو این اللہ میں اکھے اور بولنا یار آخری عزادات تک علی نو وجہ اللہ میں اکھے اے میرا خیال ہے کچھی فتو مندی گل لے میں لفظ بیان کر رہا تھا پچھے مذر شرازی صاحب ہاتھی ویں ڈالے تشریف فرما میں کبھی میں نہیں آکھے آ علی نو این اللہ وجہ اللہ نبیہ دے سلطان آکھے انہا ہاتھ دے اشارے نال میں لوک لیا انہا کیا بول حسن اس شیعہ کون نو ایوی دس کے محمد او آخری اے جنہا آپ بولنا ہی نہیں اے ہاتھ کسے کبھی نے دا مہتا جناب صدا جی ہو میں تھے اپنے ویلان اسے ہونا جا بولو علی وجہ اللہ علی لسان اللہ علی دے ہتھ اللہ دے ہتھ تھوڑے بندے بول رہے ہو یا سارے بولنا علی دے ہتھ اللہ دے ہتھ علی دا چہرہ اللہ دا چہرہ علی دی زبان اللہ دی زبان توجہ ہے کوشش کر رہے ہاں کہ اگر میں این اللہ سمجھا لے تو اگلا لفظ وصول کر لے گا غازی دا مرید میرے سجدے دی تکمیل ہو جائے گی سائی جی دعا کر دینا کہ اب الحسن اس عزیم اج میں نوباتی سمجھا لے جنگ سفین علی امیر المومنین نے اباس نو تو ریا میدان دے پاسے علی دا پتر آیا حملہ کرن علی گھوڑے تے سوار علی دے قریب کھڑیں جلاب مالک اشتر جدو کی تا اباس حملہ تے جنگ دا شور ودیا علی دے چہرے تے مصورہ ہٹائی مالک اشتر دے پاسے بیک چادر مالک اباس تو وہ ہے جو اللہ کی نظروں سے بھی گائب ہو جاتا ہے شعبہ شعبہ جڑے سمجھے وہ مقروض کر کے صدقے 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 ہاتھ اچھے ہے نبی داد دعا سائنی میری اوقات تو زیادہ میرے مقدر نصیبیں چاہ گئی ربائی پہنی آجا میرا بتر آجا آجا سیزادہ نا غازی عباس پاہدہ سانتے جنگ سفین دانا تھوڑا جواقع بیان گیتا ہے تو میرا بجیل گیتا ہے مہمینہ چار میں سے پڑھتا وہ فرمادے پہ نے مولا علی اللہ السلام نے غازی عباس جنگ سفین علی پاس سے ٹوڑیا گازی عباس نو لاکہ دن پاس سے بیکنے مانگ مانگ حسن تباپ تون تیری موت قدر سان ٹالے غازی عباس ٹالے کسی آرہ نئی بھام لکھ ہوگو آج واپس بلن محالے سیدندہ گرے پیو دیں گودس یہی نہیں میرا پیو حیدر لجبالے جیجبت کے دور جہنایا کی منومل بنین دلالے نرائے حیداری جیوے بے جیوے زندگیان فلانتیان امام حسین بادشاہ انہا حد تھا کسے کمینے راہ محتاج لگ داد اور دعا میری اوقات تو زیادہ میرے مقدر نصیب اچھا گئے سارے رازی بیچے ہو بابا جی اجی تے میرا لفظ دورہ ہے میرا عزیز آ گیا وہ دی رو دی پکار سی کہ میں سکھی اب باد لفظ پڑھا آیا ہوتے سوہنی گل کی تی بیچاسی نواز تا میرے پس سے بکنا عباس کی تا حملہ علی امیر المومنین مالک اشتر دے پس امیر مالک عباس تو وہ ہے جو اللہ کی نظروں سے بھی غائم ہو جاتا ہے جناب مالک اشتر علی امیر المومنین دے قدمات بوسا دے جی امیر المومنین ابھی میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی آپ پوچھ رہے تھے عباس کہاں ہے شاہ باش ہاتھ اچھے حیدر حلامت یا عباس راضی ہو میرا غازی شہ انشاء اینا حتی کسے کمینے محتاج نہ کرے گل میں اوکھی پڑی یہ سوکھی سن لئی سوہنی سن لئی کسیدہ سائیں جی میں سادہ جی پڑنا چاہ جی ہر علی والے نو غازی مرید میری بات سمجھ آجائے وصول کرو تیلمہ والے زہور دی سطر پڑ دے رئیے ایک سلوات بلند آواز مل کے پڑنا ہوں نہیں نہیں تھک کے نہیں جاک کے پڑو سلوات پڑنا سلوات 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 قیمتی لفظ قیمتی لوگ زائی کرن تے روح دا زخم بن جان دے آبد وی میں تے پہلی یا کیسی میں داد نہیں وکھان گا میں چہرے آتے نگاہ رکھان گا چہرے روشن ہو جاون تے روح نو سنو کر عباس غلام عباس کنیز نا بیٹا اسے ماستے تُو نہیں بول ریا علم عباس بھی قسم کتھوں لے آگ یہ مجمع جلائے اس بات دی قدر کرے گا تے کون اس بات سمجھے گا تے سنے گا پڑھ لے پڑھ گئے علوہیت کی سر زمین پر بطولوں کے آسمان پر چودہ محمد مل کے جسے ایک چاند کی زیارت کرے اسے اب پاس کہتے ہیں شاباش مکروز کی تہہی غازی دی قسم مکروز میں کرتے ہو شاباش ہاں تجھے حیدری چودہ محمد مل کے جسے ایک چاند کی زیارت کرے وہ بولو خوش ہو اسے عباس کہتے ہیں بسم اللہ قرآن چار شابان غازی دا ظہور ہویا راضی ہو دوسی راضی ہو او تے جڑے زاکر نو مل نو یا اکھ دین ایک بھی جڑا غازی شہن شاہ نہیں پڑ دا نہ زاکر چنگ ہے تو نہ بند چنگ ہے انجی گل نے پڑھے پڑھے مولا غازی شہن شاہ تو کھڑے ہوگے او پہ اکھ دین تو بندہ چنگ ہے انہا دی دا دی تو بندہ چنگ ہے انجی گل لے ہون دائی چنگ او اے جڑا غازی نو من دے او بولو یا ہاں 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 اے علمہ والے دی کچھاری ہے اے علمہ والے دی بارگا ہے اور میرے سامنے جلانیاں والے دے مرید تشریف فرماؤ اہل مار فدہ مجمع لفظ سوکھے جے پڑھنا چاہ رہے آتوالو نال لاکھے کہ ہر غازی دے مرید تک میری بات پہنچے چار شابان جبریل کولو ملائکہ پہ پہ پوچھ دے ابو طالب دا مہینہ شابان دا یکم شابان ہجاب اللہ دا دا ظہور اگو جبریل پریشان ہو کیا دے دل سوچو کے سمندر میں اچھل رہا ہے دل سوچو کے سمندر میں اچھل رہا ہے اور ہر لمحہ خیالوں کا یہی حال رہا ہے یہ گھر ہے ابو طالب کا یا عرش مولا اس گھر میں خدا کتنے خدا پال رہا ہے شاوش ہاتھ اچھے ہے نا نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سلام دی سلام دی بسم اللہ بسم اللہ ملکہ بولو چار شابان جبریل کولو ملائکہ پہ کچھ دن چار شابان ابو طالب دے آج کون آئے وہ پریشان تے نہیں ہو رہے دو شیل سنو تو میں اپنے ویرہ دے حوالے ممبر کرنا چاہ رہے حضور چار شابان آج علی دے وہڑے چکون آئے وہ جڑا قصیدہ جبریل پڑے ہے علمدی قصہ میں سب تو سوکھا قصیدہ جڑا میں پڑھا لگا جڑا میں غازی شہنشاہ پڑھا رہنا سب تو سوکھا کلام جڑا ململین کے گھر میں ایسا ایک مہتاب آیا ہے روشنی جسے مردنے کے لیے عج سے آفتاب آیا ہے ہم لازی 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 ہوگئے صدقے روشنی بازی شہنشاہ تو سیت عطا کرو پتن ململین کے گھر میں ایسا ایک مہتاب آیا ہے روشنی جسے مہت گنے کے لیے حج سے عط سا پ آیا شاہنشاہ 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 علمہ مالی دا ظہور ہویا حسین باد چاہ دردے دردے پی گھے دے کری آگے سمندر کوزے چبند کر دی تا شیر پڑھنا چاہ رہے سر چاہ رہے عباس نو ہتھا تے چاہ حسین غازی نے حسین دے چہرے دی زیارتی دی شپیر دے چہرے دی تلاوت کر کے عباس گھر کر رہے مسلے کعبہ ہے آپ میرے لیے غازی دا سنگ کرنا بہت شکریہ صدقے 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 جدو حسین عبیر نو ہتھا تے چاہ عباس حسین دے چہرے دی زیارت کی چہرے دی تلاوت کر کے عباس گھر کر رہے ان مسلے کعبہ ہے آپ میرے لیے آپ کے ارد گھر گھوم گا آپ کے ارد گھوم گا آپ کے پا میری جل میں شکریہ کو چھوم گا میں چہرہ میں کھڑے کھوڑنا اٹھا کر یہ بول ابن علی یہ وفا کا نساب آیا ہے میں محمد ہوں اس زمانے کا یہ میرا پو تراب آیا ہے ملحبا 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 صدقے 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 داد لی بکریہ میری چیرہ تو نگاہ اللہ کرے تیری روح تک بات پہنچے میں نہیں پتا غازیدہ ملحبا تیوے وصول کرے گا ملحبا فترہ سادا یا زمان تے خوشیہ زمین تے خوشیہ تو کی ادا سے جبریل فترہ سے پس رکھ کر کر روز ارول سے دار پہ آتا جاتا ہوں روز ارول سے دار پہ آتا جاتا ہوں جب بھی کوئی ظہور ہوتا میں جھولا جھولا نے آتا مرحبا 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 جاتا 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 تصدیق کر دنگے کہ صحیح کر دائے دائد وصول کر دائے بانی دی ایسی یاد رو جاتا حضور کیوں روک رہا کی سمجھ رہیو میں داد بیک رہا نہیں میری چہریا تے نگا ہو یا غادی مرحبا چہرہ نہ کھلے میرے پرندہ سیدہ کیا ہے بھائی پوری توجہ سمجھ گیا سمجھ گیا جو میال محمد ویڑج کی سیدہ ظہور ہو یا جھولا جھولا من تو آئے لیکن جہا پاس آئے کیوں ڈاسے کیوں سوار خود اول سے کنوکل ہوں جو دی جدار میں آتا ہوں جب کوئی ضرور آتا ہوں نہیں جھولا جھولانے آتا ہوں ادا کیوں ہے جھولانے آتا ہوں کب سے اب پاس آئے دنیا میں نوکری سے جواب آئے اُس کا جھولا جھولا رہے ہے آلی دیکھو کیسا نواب آئے 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 میرے میرے وی راک رینے کے شیر پھر رکھو او جڑا لفظ میں نہیں سی پڑھنا چاہ رہے آئے 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 زندی آئے 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 تو جی میں مہا پہ نصیب ہو مہا آئے آئے اگے تے حسین چاہی کھڑے آئے 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 ساتھ ہے تیری محبت وی تے مہتی سجدہ مکمل کرنا چاہ رہے آئے آئے حسین چاہی کھڑے آئے 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 حسین زرا علی نو علی دے حتہ تے رکھو آئے 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 سمجھو میں کیا صدقے 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 حسین نے بابے دے حتہ تے عباس رکھے آئے علی نے عباس دی پیشانی چنگی رکھ ساتھ چنگی سانجی علی ہی جانے علی نو کہڑا خیال آئے پیشانی چنگی پکیے دے پاس نگا عباس چھرہ چنگ علی گل کر رہی اپنے پہنچوں کے خرد سے کپڑے لیدی جب تک جہاں میں جیتی رہی ایک عباس ہے میرا بیتا جس کے کپڑے بدول سی دی رہی سیدہ راضی چونکہ میں توڑی آنکھ کھا تو عبادت دا میار پرکھ لیا تے ہونو اگلا لفظ ہے ہی ایسا کہ اگر لفظ سمجھ آگیا شاید میں نگے پڑھن دی لوڑ ہی نپو بیش کیا معرفت آلے لوگ بیٹھے ہو علی نے پتر دی پیش آنی چومی پکیے دے پاسے نگا اب بازی پیش آنی چوم کیا علی گل کری کر رہی اپنے بیچوں کے خرد سے کپڑے لیکن جب تا کی جب رہی رہی ایک آب آد رہ میرا رہی تا جس کپڑے بدور سی تی رہی سمجھ نا میرے بدور سی تی رہی میں ہوجا ہو جلال ایل دنگا آل یہ میرا شباب آیا آلیا نے بھی سر چھگا کے کہا آج میرا ہجاب آیا ہے سی 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 دار آلیا سی سی وی اس گم دے دنیا دا کوئی گم نہ رکھ آلیا ای تے بھی چھوڑ دے ماں تے سجدے دی تکمیل ہے کیونکہ اکھی وست بہیا لیکن ایک تعرف ہو رو پڑ دے ماں لتاظین تُم عشقی تس آدھا صدقے 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 میرے سامنے ماں تم ہی آدھا مجمع زیادہ نہیں میں پڑھنا چاہ رہا کیا مار فتح لے لوگ میں فضائل پڑھ دا رہا غازی دا تُس رون دے رہا میں پہلا تار پڑھ رہے کئی آئے نکلی کنیادیاں کھی وصدیاں پہیان کئی ماتم پہ کر دیں اے میرے بدے ہاتھ نے میرے پاس سے ویکھنا تو آگے سننے چھ کوئی کمی نہیں میں نہیں سمجھا سکیا اگر نہیں سمجھا سکیا آگلی گال کون لت لتاظین تُم وید رکی آدھا مرحبا 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 صدقے 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 غازی مرید بیٹھے ہو یاد صدقے 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 پڑ چکا جتنا میں پڑھنا بہت زیادہ پڑ گیا اپنے ویرہ تو معافی بیچا مانگا اگر تارو سمجھا گیا کون جنی ہائے نہ نکلے گی آج بھی میرے سمجھا ویلے کمی آج بھی میرے پڑھنے جس کمی اگر نہیں سمجھا یاد نکلے نہیں سمجھا یاد لہنہ پہا پڑھنا اگلا تارو پڑھنا چار یاد زین تُو مان سکین آگا مرحبا 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 بھلا ویار بھلا وی اکھی بس ویان میرا سچ دی تک میل ہو گئی آج تا کہن نہیں ہو اگلا تارو پڑھنا آب آب بھی تے ماد می نے ماد منا کی تا آب آئ نکلی آب جی آج سمجھ نہیں آئی جو کون کربلا دے میدان جی لتھ ہے تا میں لہنہ پہ پڑھ دا اگلا تارو پڑھنا جا دیا لتھا زین تُو بھل کابی بھی زائے نبدا تے خول ویچ خیام دے پہ گئی تے خین تیک دعا بھر جایا دی ماں آئون دی خا سو مکمل ہو مات ملال میری گل میرے باغ زین تو لہنہ پڑھے میرے پاس میرے پاس میرے چھوڑا لگا میرے زین زین تو لہنہ پڑھے آئے بڑا جگرے تیر تیر ہائے مینکلی میرے بات کبلا تشریف فرمات آئی فرمات سو مائی کالم تو سنے دو جوان کربلا دے میدان چیز جدو زین تو لہن لگ لہن تو پہلے اپنے اپنے رہوار نال ایک گل کی دی پچھو میرے کھلو کہہ دے جوان پہلے جوان دا نام اکبر اکبر زین تو لہن لگ گھورے دی گرد نال مولا کیا دل افا سے رہ جا جی تھا میرا بڑھ بابا ہے ہائے تمہیں دور رہے سیں زہرہ دا لال آو خاصی ہوتی نام تن کر نائے دو جوان دا نام اپاس کہہ رہے جدو بازو کلم ہو گئے اپاس زین موسیقی کمار گریب آئے پاس خد کمار موسیقی 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 موسیقی